اسلام علیکم سٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ پارٹو ایف اے سٹوڈنٹ آج ہم چپٹر نمبر ون کا جو قویسٹن ہے وہ دیکھیں گے علامہ ذرنوجی کے بارے میں محتصر طور پر نوٹ لکھی ہے یعنی اب ہم دیکھیں گے کہ اسلام مفقر علامہ ذرنوجی رحمت اللہ علیہ کے انٹرودکشن ان کے تلیم سہرات ان کے مقاصد تلیم اور تلیم کے بارے میں اس آدھر شکر کے بارے میں انہوں نے اپنے ہی علیت کا کس طرح سے اظہار کیا سب سے پہلے ان کا انٹرودکشن دیکھتے ہیں علامہ ذرنوجی عرب کے عظیم فلسفی دانشور اور ماہر تلیم تھے آپ 1117 میں پیدا ہوئے اور کموں پیش 85 سال کی عمر میں 1255 میں آپ نے وفات پائی آپ کا لقب برہان الدین تھا تلیم و تربیت کے موضوع پر علامہ ذرنوجی کتاب تلیم المتعلم طریقہ المتعلم مستند تلیمی محضت کی حیثیت رکھتی ہے یہ آپ کی کتاب کا نام ہے تلیم المتعلم طریق المتعلم اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے شارکرس میں آپ سے یا ایم سی گروز میں پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد ماہر تلیم نے اس کتاب کو ہدایت نام متعلم کا نام دیا ہے تلیم سخت میند کے باوجود مطلوبہ میار حاصل کرنے میں کیوں نہ کام رہتے ہیں علامہ ذرنوجی نے اس کتاب میں ان وجوہات کی نشاندہ ہی کرنے کے ساتھ تلیم کے محرکات اور مختلف طریقوں پر بہت دیا ہے یعنی وہ تلیم جو سخت میند کرنے کے بعد بھی نہ کام ہو جاتے ہیں کامیوں بھی حاصل نہیں کرتے ان تھی کیا مسئلہ مسائلہ ہوتے ہیں اس پر اس کتاب میں بحث کی گئی ہے اس میں تلیم کی نفسیاتی بناتے پر روشنی ڈالی گئی ہے ان کی یہ کتاب دور جدید کے مولمین اور مولت علمین یعنی استاد اور شگیر دونوں کے لئے رہنم افرام کرتی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں علامہ ذرنوجی کے تلیمی تصورات کی آج ہیں علامہ ذرنوجی کے تلیمی تصورات کی بنیاد دینی اسلام پر ہے علم کی احمیت کے سسلے میں انہیں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرد ہے کو بنیاد بنایا ہے لیکن ان کی رائی یہ ہے کہ ایک فرد سارے علم حاصل نہیں کر سکتا اس لئے ہر فرد کے لئے تمام علوم کو حاصل کرنا فرد نہیں ہے لیکن جو علم یا فن وہ ٹھیک ہے اس میں مکمل حصول الزوابط جانا اور اس میں مکمل محارت حاصل کرنا ہر ایک کا فائد ہے یعنی ایک انسان تمام علم حاصل نہیں کر سکتا لیکن ایک انسان جو کوئی ایک علم حاصل کرتا ہے پھر اس علم میں مکمل طور پر محارت حاصل کرے فدلت علم کے حوالے سے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک کول نکل فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ استاد کو ہر وقت اپنی علم میں اضافے کرتے رہنا چاہیے امیر لوگوں کو استاد کے امامے کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ اگر امیر لوگ اپنی یہ وہ محوصت پیدا کریں گے اور استادہ کی عزت کریں گے تو غریب لوگوں کے لئے تلیم حاصل کرنا آسان ہو جائے گا اور غریب لوگوں میں بھی استاد کی عزت اور احترام جو ہے وہ بٹ جائے گی اس کے بعد دیکھتے ہیں علامت سرنوجی کے نزلی تلیم کا مقصد کیا ہے سب سے پہلے علامت سرنوجی کا جو سب سے اہم ترین مقصد ہے دیگر علماء کی طرح ان کا مقصد ہے رضا الہی کا حضور علامت سرنوجی کہتے ہیں کہ رضا الہی کا حضور اور عارض میں کامیابی جو ہے وہ تلیم کا سب سے بڑا مقصد ہے اب دنیاوی عزت اور دعوی طوح کے حضور کے لئے علم حاضر کرنے والے کو بدنصیب قرار دیا آپ نے اس کے بعد آپ کا دوسرا بڑا مقصد ہے نیکی کی تبلیغ یعنی علم حاضر کرنا اس کو پلانا دوتھوں کو نیکی کی تبلیغ کرنا اور بھرائی سے روکنا علم کا دوسرا اہم مقصد ہے تیسرا نفس سے بچاؤ تکبر ذلت نفس سے بچاؤ بھی ایک اہم مقصد تلیم ہے وہ اس آزا کو ان تمام چیزوں سے احیات بزنے کی تلقین کرتے ہیں جن سے علم اور اہل علم کی تحقیر ہوتی ہے یعنی چیز سے علم اور علم حاصل کرنے والوں کی عصد میں کمی ہے وہ اس آزا کو ان چیزوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں علامت سرنوجی کے مطابق دیکھتے ہیں کہ نصاب کیسا ہونا چاہیے علامت سرنوجی نصاب میں قرآن حدیث فقہ اصول اور طیب جیسے مضامین کو شامل کرتے ہیں ان کے حیال میں قرآن حدیث کی تلیم سب سے پہلے دی جائے قرآن حدیث کو وہ لازمی مضامین کے حیثیت پر رکھتے ہیں اس کے بعد دوسری سطح پر جو ہے وہ فقہ اور اصول فقہ کی تدریب کی تفارش کرتے ہیں وہ علم فقہ وہ خوراق کی طرح انسان کی بنیادی ضرورت کا دیا جاتے ہیں علم فقہ وہ علم ہوتا ہے جس میں نئے دور میں نئے مسائل کا جو ہے وہ قرآن حدیث کی روشنے میں حال نکالا جاتا ہے علم فقہ پر طیب کی تلیم دی جائے تاہم وہ کہتے ہیں کہ فقہ اور طیب جیسے مضامین اختیار کرنے میں طلبہ کو ازار دی جائے اور استاد مہر رہنمائی کا فریضہ ادا کرے یعنی بچوں کی مرضی ہے طلبہ کی مرضی ہے کہ وہ فقہ مضمون حاصل کریں یا طیب کی مضمون حاصل کریں استاد کا کام ہے کہ صرف وہ بچوں کی رہنمائی کریں اس کے بعد دیکھتے ہیں علم فقہ درنوجی نے طلبہ کے لئے جو ہدایت اشات فرمائی طلبہ کے لئے علم فقہ درنوجی نے تلیم اور متعلم میں کتاب میں جو حصوصی ہدایت لکھی ہیں ان میں چند کا ذکر ہے نمبر ایک استاد کا انتحاب استاد کی انتحاب کے لئے علم فقہ درنوجی طالب علم کو بڑی اختیار کی تلقین کرتے ہیں والدین وزرکوں اور دیکھر اہل علم کی مشابرت کے بعد بڑی سنجیر کی سے استاد کا انتحاب کیا رہے جب ایک بار انتحاب کر لے تو مضمون کے مقمل ہونے تک استاد کو نہ بدلے اسے طالبینوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا استاد کی شہرت بھی پرقرار رہے گی ہمیشہ ایسے استاد کا انتحاب کیا کر جائے جو صاحبے کی گھر اور تجربہ کار ہو اس کے بعد حصول تعلیم میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا تعلیم کا تیزلہ احضہ احضہ اور صبر و تحمل کے ساتھ جاری رہنے کی آپ تلقین کرتے ہیں اس لیے وہ بڑی امتہ مثال پیش کرتے ہیں کل دکری کی چھڑی کو صرف خلقی آنٹ پر ہی زیدہ کیا رہا سکتا ہے حصول تعلیم میں رکاوٹ نہیں آنے دینی چاہیے حتیٰ تاکہ گروبت کو بھی رکاوٹ نہ بننے دیے رہے محنت اور مضیوری کے کر کے تعلیم کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھنے کی آپ تلقین فرماتے رہے ہم جماعت اور ہم درساتھیوں کا انتہاب ہم درساتھیوں میں مہنتی سالحہ پرہیزگارد یعنی اچھے سٹوڈنٹ جو باقردار ہوں جن میں خلوص نیت کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہوں جو غلط کاریوں میں ناملوث ہوں ان کا انتہاب کرنے کی آپ تلقین کرتے ہیں تعلیم کا موضوع دور وہ حدیث کے مطابق محسل لخط تک یعنی بدائی سے لے کر مو تک علم حاصل کرنے کے قائل ہیں تاں ہم نوبلگر یعنی چوانی کے دور کو حصول تلیم کے لئے موضوع تلیم قرار دیا گیا ہے مطالعہ کا مناسب وقت علامہ ذرنوجی نے رات کے وقت کو مطالعہ کے لئے اہم تلیم اور مفید تلیم قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اونٹ رات کو بہتر سفر تیہ کرتے ہیں جس طرح انسانی ذہن بھی رات کے وقت میں بہتر تلیم حاصل کرتا ہے رات میں بھی رات میں مغرب کے بعد اور سہری کا وقت موضوع تلیم آپ نے قرار دیا اس کے بعد مطالعہ کا تلیقہ علامہ ذرنوجی حفظ کی وجائے سمجھنے پر زور دیتے ہیں یعنی چیز کو زبانی رٹا نہ لگایا جائے بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے علامہ ذرنوجی کے خیال میں دو حرص سیکھنا دو بری کتابوں کے رٹنے سے بہتر ہے تاہم وہ سوچ سمجھ کر حفظ کی ضرورتیں انکار نہیں کرتے ہیں لیکن اس کے تقرار اور مشہ کی اجازت دیتے ہیں ان کے حال میں طالب علم کل کا سبق پانچ مرٹ پا دعائے اس سے روز قبل کا سبق چار مرٹ پا یعنی ہر روز وہ پیچھے والے سبق ہو تیم میں کم کم ایک مرٹ پا دعانے کی تلقین جو ہے وہ لازمی کرتے ہیں اس کے بعد مطالعہ میں اتدار سے کام لے عمار علامہ ذرنوجی طالب علم کے مطالعے میں اتدار سے کام لینے کے ہدایت کرتے ہیں یعنی بچہ طالعہ تلیم بھی حاصل کرے اور ساتھ میں دوسری ایکٹیویٹیز بھی کرے اس سلسلے میں بھی آپ ایک حدیث کا حوالہ دیتی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ تمہارا ذہن تمہاری سواری کا جانور ہے اسے اتدار کے ساتھ استعمال کریں کیونکہ ایک جانور کو اگر ہم زیادہ استعمال کرتے جائیں گے تو وہ تھک جائے گا اور صحیح طرح سے اپنا سفر جاری نہیں رہتے گے لہذا آپ نے طلبہ کو نصیح کی کہ وہ مطالعہ میں اتدار کا ہیار رکھیں مطالعہ بھی کریں اور ساتھ میں اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے دوسری ایکٹیویٹیز کا استعمال بھی کریں تو سٹوڈنٹ یہاں تک ہم نے مختلف جو ہمارے اسلامی موپکرین ہیں ان کی تلیم کے حوالے سے کیا تصورات ہیں ان کے نظریک تلیم کے کیا مقاصد ہیں ہم نے وہاں تک بات کی نیکٹ ہم دیکھتے ہیں اب مسلمانوں کی آمد کے وقت برسگیر کی تلیمی حالت کیا تھی یعنی جب مسلمان برسگیر میں داہل ہوئے اس وقت وہاں پر مسلمان جو پہلے سے رہتے تھے اس وقت ان کی تلیمی حالت کیا تھی مسلمانوں کی برسگیر میں آمد کے وقت برسگیر کی تلیمی حالت کیتی تھی مسلمان حکمرانوں نے اسے بہتر بنانے میں کیا فردار ادا کیا اسے محتصر انبیان کی دئیے مسلمانوں کی آمد کے وقت تلیمی حالت برسگیر میں مسلمانوں کی برسگیر میں بقاعدہ آمد 712 میں محمد بن قاسم کے لفشکر کے حملے کے ساتھ ہوئی سختے والے جس مسلمان نے برسگیر میں قدم رکھا وہ محمد بن قاسم تھے اس وقت یہی تر جہالت اور کفر کی طریقوں میں ڈوپا ہوا تھا آریاؤں نے یہاں جو معاشرتی نظام فہم گیا تھا اس میں کچھ طبقات موزت اور کچھ کو ظلیل قرار دیا جاتا تھا پورا معاشرہ چار بری ذاتوں میں تقسیم تھا تلیم و تعلیم پر صرف برہم نو کی اجارہ داری تھی خطہ کے کشتری اور ویش بھی تلیم و تدریس کے شعبوں میں برہم نو کے ساتھ شریک نہ تھے شودر پدائشی طور پر ہی کمتر اور ظلیل سمجھے جاتے تھے ان کا کام دوسرے طبقات کی حکمت کرنا تھا تلیم کے دوادی ان پر بند تھے یعنی محمد بن قاسم جب برہ سگیر میں آئے تو برہ سگیر میں چار اہم طبقے تھے نمبر ایک برہامن نمبر دو خشتری نمبر تین بیش اور نمبر چار شودر جس میں ساب سے اہم تین برہامن کو سمجھ جاتا تھا نمبر دوسرے پر خشتری کو تیسرا بیش اور سب سے کم تر جو تھا وہ شودر کو سمجھ جاتا تھا اور شودر کے بارے میں یہ حیال کیا جاتا تھا کہ یہ سب سے کم تر دات ہے اور اس کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ یہ دوسری طبقے کے لوگوں کی حدمت کر سکے اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسلم حکمرانوں کا قردار کیا تھا اسلامی تعلیمات میں عدل و انصاف اور انسانی مساوات کو بنیادی حمیت حاصل لہی اس لئے مسلمان جہاں بھی جاتے تھے وہ مقامی عبادی کی اکثریت ان کی علم دوستی اور عالی معاشر تی اقدار کے نتیجے میں اسلام کے معاشر تی اقدار کو دیکھتے ہوئے اپنی رضا مدی کے ساتھ اسلام کو بودھ کرتی چلی جاتی تھی مسلمانوں کی ان عالی روایہ سے ہندو معاشرے کا سنجیدہ اور متین طبقہ بہت متاثر ہوا اور ان میں بھی عام تعلیم کا تصور روپ پا گیا برسگیر کے مسلمان حکمران علماء عمراء اور عوام کے اسلام کے ہمارگیر تصور تعلیم سے واقع تھے مسلم حکمران خود بڑے عالم و پادل ہوتے تھے جو تعلیمی میدان میں انقلابی تبجیلیوں کا باعث بنتے تھے علاؤ دین خلجی اور اکبر جیسے حکمران جو خود تو پڑے لکھے نہ تھے مگر پروگے تعلیمیں بہت فراق دل تھے یعنی ایسے مسلم حکمران جو خود پڑے لکھے نہ ہوتے لیکن تعلیم کو بہت زیادہ حمیت دیتے تھے انہوں نے تعلیم کو پھلانے کے لئے محضید اور بہت سارے مدرس سے قائم کیے اسادہ اور طلبہ کے لئے وضائف مقرر کیے مدارس اور مقاطف کے لئے وسی جگیریں وقف کی اور ممکن حد تک تریمی سہولیات فرام کرنے کی کوزی کی جس سے صدیوں سے جہالت کی طریقوں میں ڈوبے ہوئے برسگیر میں ہر طرف علم کا اجالہ پھیلتا چلا جیا اب دیکھتے ہیں کہ برسگیر کے اسلامی نظام تعلیم کے نمائع پہلو کیا تھا یعنی برسگیر میں جو اسلامی نظام تعلیم آیا تھا اس کے اہم تعلیم جو پہلو تھے وہ کیا تھے نمبر ایک آپ نے کوئسٹن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ برسگیر کے اسلامی نظام تعلیم میں جو مقاصد تعلیم ہاؤس پر نور لکھیں یعنی ہمارا برسگیر میں جو تعلیم نظام تھا اسلام کے مطابق اس کے مقصد کیا تھے مقاصد تلیم کسی بھی نظام تلیم کی اہم حیثیت ہوتی ہیں کیونکہ مقصد کے بغیر کوئی بھی علم جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو لہذا برسگیر کے اسلام نظام تلیم میں جو مقاصد تلیم تھے وہ جرزیل تھے بریک رضای الہی کا حصول جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کر دیگر جو ہمارے مفکرین تھے انہوں نے جو سبتے پہلے تلیم کا مقصد بیان کیا وہ تھا رضای الہی کا حصول تو اسی طرح ہمیشہ تھیں اسلامی نظام تلیم کا جو سبتے پہلا اور خاص مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کو پہچانا جائے اللہ تعالی کی رضا حاصل کی جائے لہذا رضای الہی کا حصول کیونکہ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے حصوصا علم کے حوالے سے حدیث پاک ہے کہ جس نے اللہ کی حرشنودی اور رضا کے علاوہ کے دنیاوی گرد سے کوئی بھی علم حاصل کیا تو وہ قیامت کے دن چند کی حشبوں میں نہیں پاسکے گا برسگیر پاک اور ہند میں یعنی برسگیر میں جب مسلمان اور ہندوستان اکیلے رہتے تھے تو ان میں اسلامی روایات کے این مطابق جس کیسی نے بھی تلیم کو بطور پیشہ ہٹیار کیا اس کا بنیادی مقصد رضا الہی ہی رہا یہی وجہ ہے کہ برسگیر کے طول و عرض میں پھیلے مقادب اور مدارش کے جال میں تلیم مفت عام اور افاقی تھی مسلمانوں کے ہاں تلیم اور تلیم کے معافضے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا یعنی سیکھنے اور سکھانے کے لئے کوئی بھی معافضہ نہیں مانگا جاتا تھا عوام الناس سے لے کر حکمرانوں تک سب بھی محض رضا الہی کے لئے علم کے شاید کرتے تھے دوسرا اہم تلیم مقصدات تمیر سیرہ ترکردار ہے اسلام میں ایمان کے ساتھ نیک عمل کو بھی بہت زیادہ حمیت دی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام مقصد تلیم میں طلبہ کی سیرہ ترکردار کی تمیر کو اہم مقصد قرار دیا جاتا ہے اسلامی تلیم میں تربیت اقلاق اور تذکیہ نفس جو ہے وہ لازمی جوز ہوتا ہے تلیم کا برسگی کے مسلمان حد بھی اچھے حلاق کا کردار میں مونہ تھے ان کے کول و فیل میں مطابقہ تھی اور انہوں نے اسی طرح سے اپنی تلیم کو جو ہے وہ آگے سے پھلانے کی کوشش بھی کی تیسرا اہم ترین جو مقصد تھا وہ متوازن نشو نما تھا تلیم انسانی زنگی کے تمام پہلوں کی متوازن نشو نما کا عمل ہے برسگیر کے اسلامی مدرسوں میں طلبہ کی ہماری پہلوں نشو نما کا بہت خیال رکھا جاتا تھا مسلمانوں کا تصور تلیم بہت وسیع تھا ان میں دینی تلیم کو مرکز ہی حیثیت تھی اس کے علاوہ وہ بچوں کو طلبہ کو مطلع فنون پر بھی تلیم دیتے تھے تاں کہ وہ اپنی دینی ضروریات کے ساتھ اپنی دنیاوی ضروریات کو بھی پورا کر سکیں اس کے بعد معاشی حد کفالت انسانی نظام اسلامی نظام تلیم میں عملی زنگی میں روزی تمانے کی اہلیت اور معاشی حد کفالت کو خاص سہمیت حاطل رہی ہے یہی وجہ ہے کہ برسگیر کے نظام تلیم میں ایسی علم شامل تھے جو طلبہ کو معاشی حد کفالت کے زامن سمجھے جاتے تھے مثلا خطاتی کتاب الرجیل سازی وغیرہ اس کے علاوہ فنی تلیم کے جا بجا مراکز اور کاریگوروں کی ورکشات بھی موجود تھیں تاں کہ طالب علم حاصل کرنے کے ساتھ اپنی معاشی حد کفالت کو بھی اکٹیار کر سکیں منصب خلافت اسلامی تصور کے مصابق انسان جو ہے وہ زمین پر اللہ کا بندہ اور نائب یعنی خلیفہ بنا کر بھیجا گیا اسے دوبارے سے مسلمانوں کی زندگی کا مقصد زمین پر اللہ کی حاکمیت اور خلافت کا قیاب ہے تلیم انسان کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے تیار کرتی ہے اس کے بعد تسخیر کائنات تلیم کا ایک مقصد انسان کو اس قابل بنانا ہے ایک فطرت کی قوتوں اور اس میں پوشیدہ جو ذرائع ہیں اس کو اپنے بلائی کے لیے استعمال کرتا کہ تمام سائنسی اور طبعی علم اس مقصد کی تکمیل کے لیے نصاب میں شامل کیے جاتے ہیں نیکس قویسٹن ہے سٹوڈنٹ کہ برسگیر کے اسلامی نظام تلیم میں نصاب تلیم پر مہتصر نوڈ لکھے یعنی برسگیر کا جو اسلامی نظام تلیم تھا اس کا نصاب کی طرح کے تھا اسلامی مقاتب اور مدارش کے نصاب میں قرآن اور حدیث کو مرکزی مقام ہاتھی رہا قرآن اور حدیث کے ذیلی علم تفسیر فقہ اصول فقہ عربی زبان اور عدو وغیرہ بھی نصاب میں شامل تھے حساب تب نجوم اور ذراعت کی تلیم کی حیثیت احتیاری مضامین کی تھی طلبہ کو اپنی تل جذبیں اور طبعی روح جانات کے مطابق مضامین کے انتحاب میں عزادی تھی قرآن حکیم نے سیرو فی الارض اور مشاہد کائنات کی بار بار تقید کی ہے سیرو فی الارض یعنی زمین میں بھرنے دین میں سیر کرنے کی اور کائنات کے مشاہدہ کرنے کی تلقین کی ہے اس تقید سے سائنسی علم کو ترقی ملی اور وہ نصاب کا حصہ بن گئے قرآن پر گیر مسلموں کے اعتراضات کے بعد جوابات دینے کے لئے فلسفیانہ علم خصوصاً علم قلام وجود میں آیا اسلام میں مارفت نفس کی تقید سے علم نفسیات نصاب میں شامل ہوا یعنی خود کو پہچاننے کے لئے علم نفسیات شامل کیا گیا قرآن حدیث کو سمجھنے کے لئے عربی زبان اور عدد کو ترقی حاصل ہوئی اس کے علاوہ وقت کے اعتقادوں اور ضروریات کے مطابق بھی نصاب میں اصلاح اور ترمیم کا عمل چاری رہتا تھا اب دیکھتے ہیں کہ ابتدائی تلیم کے نصاب پر محسوسی نوٹ لکھے یعنی برسوگیر میں ابتدائی تلیم کیا تھی ابتدائی تلیم کے نصاب میں ممولی لکھنا پڑنا ابتدائی حساب سکھایا جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے بنیادی اقاعد اور اصول بھی ذہن نشین کرائے جاتے تھے اس زمانے میں مسلمان عام طور پر فارسی زبان بولتے تھے اس لیے ذریعہ تلیم بھی فارسی ہی تھا ابتدائی تلیم کا لازمی جوز جو تھا وہ قرآن مجید تھا احلاقیات پر مجمع فارسی کی کتابیں گولستان بوستان آمد نامہ اور قریمن بغیرہ بھی شامل نصاب تھی مقادی میں عمومن یعنی جہاں بچے پڑھنے جاتے تھے مہاں بچے اور بچے اکٹھے تلیم حاصل کرتے تھے قرآن حکیم کی تلیم مسلمان بچوں کے لیے لازمی تھی ابتدائی تلیم کی مدد مقرر نہ تھی مقررہ نصاب مکمل کرنے کے بعد طالب علم اگلے درجے کی کتب شروع کر سکتا تھا یعنی کوئی بھی عمر کی جو ہے وہ قید نہیں تھی اس کے بعد ثانوی تلیم کے لیے نصاب یعنی ابتدائی تلیم کے بعد جب اگلی تلیم کے لیے دوسرا جو لیول آتا ہے اس کے لیے نصاب کیا تھا ثانوی سطح کے نصاب میں زبان اور عدد کے ساتھ ساتھ زنگی کی ضروریہ سے متعلقہ مضامین مثلا دفتری اور قانونی امور کی تلیم بھی شامل تھی نصاب میں عدد اور انشاء حساب تاریخ اخلاقیات فقہ اور خوشنویسی کی تلیم دی جاتی تھی ثانوی سطح پر بھی فارسی ہی ذریعہ تلیم تھی لیکن اس کے ساتھ عربی زبان اور عدد کا متعلقہ معاق بھی شامل نصاب ہوتا تھا تاں کہ عالی تلیم کے ہوائشمند طلبہ کے چل کر دکت محسوس نہ کریں ثانوی درجہ کی تلیم کے بعد طالب علم سرکاری ملازمت کے اہل ہوتے تھے یعنی جو ثانوی تلیم میں کامیابی سے حاصل کر لیتا تھا وہ سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا تھا عالی تلیم کے نصاب پر محسوس نوٹ عالی تلیم کیا نصاب شامل تھا اسلامی اہد میں عالی تلیم کے نصاب میں عربی زبان اور عدد تفسیر حدیث فکر اصول فکر منطق فلطفہ علم القلام تصوف اور علم حییت وغیرہ کی تلیم دی جاتی تھی عالی تلیم کے بعد طلبہ اپنی قابلیت کے مطابق مختلف پیشوں کا انتحاب کرتے تھے قاضی کا منظب اور شاہی درباروں میں عالی اہدے بہت پرکشیش تصور کیا رہا تھے لیکن درس و تدریس کو سب سے زیادہ قابل عزت اور قابل تحجیر سمجھ رہا تھا اس پیشے سے وابستہ حضرات کی اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ عزت کی جاتی تھی عالی تلیم کے نصاب میں تبدیلیوں کا جائزہ یعنی اب عالی تلیم کا جو نصاب تھا اس میں جو تبدیلیاں ہوتی رہیں ان کا جائزہ مختلف ادوار کے حوالے تھے سلاتین ڈلی سے اورنزیب عالمگیر تک عالی تلیم کے نصاب میں بہت ہی تبدیلیاں کی جاتی رہیں ان تبدیلیاں کو ہم تین ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا دور سلطان شمس الدین اردامش سے نظیر الدین ہمائیہ تک کا دور ہے پہلے دور میں مسلمانوں کے تلیم نظام کے اغاثے لے کر اہد اکبری سے قبل تک یہ دور کوئی دو سو سال کے عرصے پر مخیط ہے اس دور میں عربی زمان اور عدد تفسیر حدیث فکر منطق کلام اور تصوف شامی تھے یہ دور منقلات کا دور ہے یعنی یہ وہ علم ہیں جو نقل بانقل آتے رہے اس میں معقلات کی طرف بہت کام رجان تھا یعنی اپنے اقلی علم کی طرف کوئی رجان نہیں تھا اس کے بعد دوسرا دور اہد اکبری سے درس نظامی کا اغاث تکا پہلے دور میں زیادہ تر قرآن اور حدیث اور دیگر معقلات شامل نصاب تھے اس دور کے تقریباً آہل میں سکندر لودی کے زمانے میں فلتفار منطق کی طرف رجان ہوا جبکہ دوسرے دور میں اسے زبردست ترقی حاصل ہوئی جلال الدین اکبر کا آہد مذہبی ازادی کا دور تھا اس دور میں فتح اللہ شیرازی کو شاہدربار میں بہت پیزیرائی ملی بادشاہ نے اسے عزد الملک کا خطاب دیا اس نے آلہ تلیم کے نصاب میں کچھ اضافے کیے جسے علماء نے فبول کیا اس کے بعد فلتفار علمالکلام اور منطق وغیرہ کی کتابوں کا وقتن پا وقتن نصاب میں اضافہ ہوتا رہا اس طرح نصاب میں منقلات سے معقلات کی طرف رجان زیادہ ہوتا گیا اس دور میں ایک نئے مضمون طبقہ اضافہ ہوا تیسرا دور درس نظامی کا دور اورن زیب علمگیر کے دور میں ملہ نظام دین سخالوی نے دور اکبری کے نصاب میں ترامیم اور اضافے کر کے ایک نیا نصاب تلیم تربیت دیا جو درس نظامی کے نام تھے برسگیر کے کم و بیج تمام درس میں رائع ہو گیا اس طور میں منقلات کی وجہ معقلات کی طرف مزید جبا ہوا یعنی نقل بانقل علم کی وجہ اقل و فہم کے علم پر زیادہ زود دیا گیا ملہ نظام الدین نے فتاق اللہ شرازی کے تیہ کردہ اصلوں کے بنیاد پر مزید کو تک شامل نصاب تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نقلی علوم کو اسلامی مدارس میں وہ مقام حاصل نہ رہا جس کے وہ مستحق تھے ملہ نظام الدین نے نصابی کو تک کے انتحاب میں ہر علم و فان کی مشکل سے مشکل کتاب تربا کے لئے تجویز کی دیکھتے ہیں کہ درس نظامی کیا ہے اور انزیب عالمگیر کے دور میں ملہ نظام الدین سحالمی نے دور اکبری کے نصاب تلیمے کچھ ترمیم اور اضافہ کیا ایک نیا نصاب تردی دیا جو کم و بیش تمام دینی مدارس میں رائج ہو گیا اس نصاب کو درس نظامی کہا جاتا ہے اس کی حصوصیت درس نظامی ہے نمبر ایک اس نصاب میں قرآن و مجید پر توجہ کام تھی بظاہر یہ ہمارے لئے خصوصیت نہیں ہے لیکن اسے حصوصیت میں ہی شامل کیا جاتا ہے یعنی ایک کریکٹرسٹرکس ہے نصاب میں طریق اور جگرافیہ جیسے اہم آدمین کو نظر انداز کر دیا گیا سر و دنس کی کئی کتابیں نصاب شامل نصاب کی گئی تھی درس نظامی میں معلومات میں موسط کی بجائے فہم و تدبر اور سوچہ بجاربہ زیادہ زور دیا گیا اس میں خر علم و فن کی مشکل سے مشکل کتاب شامل کی گئی تھی اب دیکھتے ہیں کہ درس نظامی میں جو ہر مدلس میں رائج ہوا تھا اس کے اثرات کیا سامنے آئے ہیں درس نظامی کے رائج ہونے سے قرآن و حدیث و دیگر نقلی علوم ادم توجہ کا شکار ہو گئے لوگوں نے ان کو پر توجہ دینے کم شروع کر دی آلہ سرطہ پر معقولات یعنی عقلی علوم پر زیادہ اخمیت دی گئی یہ نصاب آج بھی درس نظامی کے نام سے دینی مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے لیکن ملہ نظام و دیگر کے دور کے نصاب اور آج کے نصاب میں کافی فرق پیدا ہو چکا ہے اگرچہ اب بھی منقلات کی وجہ حالانکہ آج کے دور منقلات کی وجہ معقولات کوئی بڑھتری حاصل ہے اور یہ نصاب دور جدید کے تقاضیوں کو پورا کرنے سے کافی رہی یعنی اس میں ہمارے نئے دور کے تقاضیوں کے مطابق جو ضروریات ہونی چاہیے وہ ان کو پورا نہیں کرتا مطلب تبدلیوں کے باودود یہ جمہورت کا شکار ہے پچھلی صدی میں شاہ عبدالرحیم نے مدرسہ رحیمی عدیلی میں قرآن حضیث کو دوبارہ مرکوی حاصلی دینے کی تحریک شروع کی جو ان کے پرزند ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے چاری رکھی لیں گے ان سب کوششوں کے باودود درست نظامی کی حامیہ دور نہ ہو سکیں نیکس ویسٹن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دور میں یعنی مسلمانوں نے جب بڑھ سگیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی ان کے تلیمی نظام میں کون کون تے تدریسی طریقے مدرس درجات میں رائٹ ہوئے تھے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ابتدائی تلیم کے لئے طریقہ تدریس کیا تھا ابتدائی تلیم کے لئے طریقہ تدریس یہ تھا کہ بچوں کو ابتدائی تلیم مقادم میں دی جاتی تھی تلیم کی ابتدائی رسمیں بسم اللہ سے ہوتی تھی جب بچہ چار سال چار ماہ اور چار دن کا ہوتا تھا تو اس بچے کو عزیزوں قارب اور رشتداروں کی موجودتی میں اس ساتھ کے حوالے کر دیا جاتا تھا اس کے بعد اس کی پھر تلیم شروع ہو جاتی تھی ان مقادم میں بچوں اور بچوں کو قرآن حکیم ممولی لکھنا پڑنا اور افتدائی ساتھ کتاب سکھایا رہتا تھا بچوں کو حروف تحجی اور ان کی مطلب صورتوں کے پہنچان قرآن کے بعد حروف کو ملا کر پڑنے کی مرشک کروائی جاتی تھی حروف کو پہنچانے کے بعد لکھنا سکھایا رہتا تھا اکبر نے اپنے دور میں لکھنا پڑنا ایک ساتھ شروع کروانے کو رواج دیا شناب چھر حروف تحجی لکھنے کے ساتھ ان کی شکلیں اور نام یاد کرائی جاتے اور مسلسل مشکو تقرار سے بچے پڑنے کے ساتھ لکھنے کے بھی قابل ہو جاتے تھے اس کے بعد ثانوی تلیم ثانوی اور اعلیٰ درجات میں تدریسی طریقے ثانوی اور اعلیٰ سطح پر آمز پر مندرجہ زیر طریقے سے اب دیکھتے ہیں کہ یہ طریقے کیا تھے نمبر ایک تقریری طریقہ یہ بہت پرانا طریقہ ہے ہندوستان کے تقریباً تمام مدرسوں میں ثانوی اور اعلیٰ طریقے کے لئے رہے تھے اس میں اس آدم مضمون کے بارے میں ثلوہ کو لیکچر دیتے اور ثلوہ اہم نکات نوٹ کر لیتے اس آدم درانے تدریس کسی انچی مسندیاں میبر پر بیٹھا ہوتا تھا درس کے بعد ثلوہ سوالات کے ذریعے مشکل اور پچیدہ باتوں کو دوبارہ سمجھ لیتے تاں کے تشنگی یعنی کوئی قومی باقی نہ رہے اس آدمی پڑھائی کے سبق میں سے سوالات کر کے اپنے تدریس کے موصر یا گیر موصر ہونے کا جائزہ لیتے تھے دوسرا طریقہ درسی کتاب کا طریقہ اس طریقے میں تدریس میں یعنی پڑھانے کے طریقے میں اس آدمی کتاب کی قرارت کرتا اور طلبہ سنتے کبھی کبھار طلبہ قرارت کرتے اور استاد کر کے اندروس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہم نکات کی وضاحت بھی کرتا طلبہ درانے قرارت اپنے شک کو رفع کرنے کے لیے سوالات بھی کرتے تھے یعنی اگر پڑھنے کے دران کوئی چیز سمجھ نہ تھی کسی چیز میں شک پیدا ہوتا تو وہ سوال کر کے اس کو دور کر لیتے تھے تیسرا طریقہ بحث اور مباتے کا طریقہ تھا درانے تدریف سوالات جوابات ایک لازمی چیز سمجھی جاتی تھی مسلم مدارس میں بحث اور مباتے کو حسوساً آلہ درجات میں بریہمیت دی جاتی تھی اس طریقے میں استاد طلبہ دونوں تیاری کر کے آتے تھے طلبہ سبق میں مکمل طور پر شریف ہوتے استاد کی گفتگو اور طلبہ کے سوالات بقاعدہ بحث اور مباتے کی شکل احتیار کر دیتے مشہور استادہ کے درس میں ہم اثر اہل علم بھی شریف ہوتے اس طرح بحث اور مباتے کا میار بہت بلاند ہو جاتا تھا گہرے مطالعہ کا طریقہ اس طریقے میں استادہ کے سبق پڑھانے سے قبل طلبہ خود سبق پر کے آتے تھے اس کا طریقہ یہ تھا کہ حبارت اور تجمع کی طرف تو جی جاتی تھی نے الفاظ کمانی لکھر میں دیکھے جاتے تھے اور ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی جاتی تھی اگر ایک بار مطالعہ سے مطلبہ حال نہ آتا تھا دوسری بلکہ تیسری بار مطالعہ کیا جاتا تھا صرف مشکل اور پچیتہ مسائل کے حال کے لئے استادہ سے رجوع کیا جاتا تھا گہرے مطالعہ کا یہ طریقہ آج بھی آلہ درچار کے سجیتہ اور متعین طلبہ کے لئے بے حد مفہود ہے کہ وہ خود جو ہے وہ سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تو یہ تھا ہم نے دیکھا کہ برسگیر میں مسلمانوں کے اہد میں جو ابھی تک کا تلیمی نظام تھا برسگیر میں اس میں تلیم حاصل کرنے کے کتنے میتھڑ تھے کتنے در جاتے اور اس میں کس کس طرح سے جو تھی وہ تلیم حاصل کی جاتی تھی سٹوڈنٹ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے خدا حافظ